ویلکم ٹو ڈاکٹر سٹائز جو سب سے پہلا بینیفٹ ہے وہ ہے یہ اوکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرتا ہے اوکسیڈیٹیو ڈیمیج کو کم کرتا ہے اب یہ اوکسیڈیٹیو سٹریس کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں جو سیل ہوتے ہیں اس میں بہت سارے کیمیکل ریاکشن ہوتے ہیں اس کیمیکل ریاکشن کے ٹائم کچھ فری ریڈیگل بن جاتے ہیں یہ فری ریڈیگل آگے چل کے ہمارے سیل کو ڈیمیج کر سکتے ہیں اور باڈی میں ڈیفرنٹ طرح کی پرابلم پیدا کر سکتے ہیں جیسے سکن میں پرابلم کیڈنی میں پرابلم ہارٹ کی نسوں میں پرابلم سو ایسے آکسیڈیٹیو سٹریس کو آکسیڈیٹیو ڈیمیج کو ویٹیمین ای کم کرتا ہے اگر اس کو ریگولر بیسز پر کنزیوم کرا جائے نیکس اس کا بینیفیٹ ہے یہ ہارٹ ڈیزیز میں بہت ہی جیدہ بینیفیٹ ہے جب اس کو ریگولر لی کنزیوم کرا جاتا ہے ہارٹ ڈیزیز کے الگ الگ کاران ہو سکتے ہیں کلیسٹرول کا بڑھ جانا بلڈ پریشر کا بن جانا ٹرائیگ سٹرائیڈ کا بن جانا سو یہ ہارٹ ڈیز میں کافی جیدہ بینیفیشل ہے یہ ایل ڈی ایل کو کم رکھتا ہے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور جو کارڈیو ورسکولر ہیلتھ ہے کارڈیو ورسکولر سسٹم کی جو ہیلتھ ہے اس کو مینٹین کر کے رکھتا ہے جو اس کا نیکس یوز ہے وہ ہے نون الکولک فیٹی لیور میں یہ بہت جارہ بینیفیشل ہے جو پیشنٹ الکوہل کنزیوم نہیں کرتے پھر بھی ان کا لیور فیٹی آتا ہے اس فیٹ کو کم کرنے کے لیے لیور کو ہیلتھی بنانے کے لیے نون الکولک فیٹی لیور میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو اس کا نیکس یوز ہے وہ ہے ڈسمنیریا کو یہ کم کرتا ہے دسمانیریا فیملز میں ایک پرابلم ہوتی ہے جب پیریٹ کے ٹائم پہ لور ایبڈومین میں بہت زیادہ کریمز آتے ہیں ان کریمز کو یہ کم کرتا ہے سٹمک میں ایبڈومین میں پین کو کم کرتا ہے جو اس کا نیکس یوز ہے وہ ہے سکن ہیلتھ میں یہ کافی زیادہ بینیفٹ دیتا ہے سکن ہیلتھ میں یہ بینیفٹ کیسے دیتا ہے یہ سکن میں کولیجن کو انکریز کرتا ہے کولیجن سکن کو ٹائٹ رکھتی ہے اور سکن کو گلو رکھتی ہے سکن کے لئے بھی یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے جو اس کا نیکس یوز ہے وہ ہے برین کے کوگنیٹی فنکشن کو یہ مینٹین کر کے رکھتا ہے اس کو بہتر بناتا ہے کوگنیٹی فنکشن مطلب چیزوں کو دے کر اس کو یاد رکھنے کی قابلیت میمبری جو یادہ شوتی ہے اس کو یہ بہتر بناتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بڑاپے میں ہونے والی الزائیمر ڈزیز میں بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے جو اس کا نیکس یوز ہے وہ ہے اولڈ ایج میں یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے اولڈ ایج میں جتنی بھی پرابلم دوتی ہیں جیسے بون کے ریلیٹڈ جوائنس کے ریلیٹڈ اس کے لئے جب ریگولرلی ویٹیمن ای کنزیوم کرے جاتے ہیں تو کافی اچھے ریزرٹ دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ایمیونٹی کو بھی انکریز کرتا ہے جس کی وجہ سے جو باہر کے بیماریاں ہیں وہ باڈی کو جلدی ایفیکٹ نہیں کر باتی اسمہ ہونے سے روکتا ہے جب بھی اس کو استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ میل اور فیمل انفرٹیلیٹی میں بھی یہ کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے سپارم کاؤنٹ کو انکریز کرتا ہے ہیلڈی اوور بندے میں مدد کرتا ہے اور اوم جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ریلیز ہو اس میں بھی یہ کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے جو اس کا لاس یوز ہے وہ ہے جب بھی کس کو مسل پین ہوتا ہے جوائنس میں پین ہوتا ہے تو ڈاکٹر باقی پین کلرز کے ساتھ ویٹیمن ای جرور ایڈ کرتے ہیں اور یہ ریکووری میں کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے مسل پین کو کم کرتا ہے اور جوائنس پین کو کم کرتا ہے یہ سارے کے سارے اس کے بینیفٹس ہیں اب اگر ہم اس کے سورسز کے بارے میں بات کریں کہاں کہاں سے ہمیں ویٹیمن ای مل سکتا ہے سب سے پہلے مارکٹ میں آپ نے کیپسیول دیکھیں گے ایویون کے کیپسیول آتے ہیں 200 ایم جی 400 ایم جی 600 ایم جی ایسے کر کے ویٹیمن ای کے آپ کو مارکٹ میں کیپسیول مل جائے گے ایک کیپسیول پر ڈے 200 ایم جی جا پھر 400 ایم جی والا کنزیوم کرا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم نیچرل سورسز کی بات کریں تو سن فلاور سیڈ ون ٹیبل سپون پورے دن میں کنزیوم کرے جا سکتے اس میں بھی ویٹیمن ای آپ کا پورا ہو جائے گا ویٹ جرم اویل ون ٹیبل سپون استعمال کرا جا سکتا ہے روج آلمانڈز میں ویٹیمن ای کافی اچھا ہوتا ہے پینٹس میں کافی اچھا ہوتا ہے اگر ہم سبجیوں کی بات کریں تو بروکلی پالک اینڈ ٹماتر میں ویٹیمن ای کافی اچھا ہوتا ہے فروٹس کی بات کریں تو کیوی منگو اینڈ ایوکاڈو میں ویٹیمن ای کافی اچھا ہوتا ہے یہ ویٹیمن ای کا کچھ سورسز ہے اب ویٹیمن ای کیپسیولز کو یوز کرنے سے پہلے کچھ شیجوں کا دھیان رکھنا چاہیے یہ فیٹ سولبل ویٹائمن ہوتا ہے یہ آپ کی باڈی میں سٹور ہو جاتا ہے اس لیے اس کی اوورڈوز کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اگر آپ ویٹائمن ای کے کیپسیول استعمال کر رہے ہیں تو ایک بار میں آپ کو تین منتھ تک ویٹائمن ای سپلیمنٹ لینا چاہیے اس کے بعد آپ کو گیپ ڈالنا چاہیے اس کے بعد آپ پھر سے کنٹینو کر سکتے ہو لیکن ایک بار میں آپ نے تین منتھ تک اس کو کنٹینو کر سکتے ہو اگر آپ کسی بھی طرح کی انٹی کویگولنٹ میڈیسین لے رہے ہو اس کے ساتھ ویٹائمن ای کا استعمال نہ کریں پریگننسی اور بچوں میں اگر ہم بات کریں تو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ویٹائمن ای کا استعمال کریں یہ تھی پوری کی پوری ویڈیو ویٹائمن ای کے اوپر کیا اس کے بینفیٹ ہے کیا سورسز ہیں کون کون اس کا استعمال نہ کریں ای ہوپ کہ آپ کو میڈی ویڈیو اچھے لگی ہوگی ٹینک یو سو مچ ڈاکٹر سٹائز کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن پہ کلک کیجئے ایسی ہی میڈیکل اینڈ فارما لیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی